بلوچستان میں جاری اس جبر کو آپ نے خود دیکھا ہے اور آج جس طرح مشتعل جو کچھ گروہ بنائے گیا ہے یہ وہی چیز ہے جو اسلامباد میں ہمارے ساتھ کیا گیا ہے اسلامباد میں انہوں نے اپنے ڈیسکوارٹ کے کچھ کارندوں کو بلایا تاکہ وہاں پہ وائلنٹ ایکس کر کے ہمارے پور آمن جو ایک اعتجاجی مظاہرہ چل رہا ہے اس کو مشتعل کر کے ہمارے اوپر ایف آئی آر کیے جا سکے اور ہماری تنظیم اور جو پیسپل مظاہرین ہیں ان کے خلاف تشدد کے راستے کو بلکل رائے اموار کیا جائے ہم یہ بیان جاری کرتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی ایسے مشتعل قسم کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے بلوچ ایف جیتی کمیٹی پور آمن سیاست پر بلکل یقین رکھتی ہے اور وہ پور آمن طریقے کار سے بلوچستان میں جاری جو انسانی حقوق کے پامالیاں ہیں ان کے خلاف جد و جائد کر رہی ہے عام انتظامیہ اور ان کے پروپیگنڈا بریگیڈ کے تمام جتنے بھی الزامات ہیں ان کی تردید کرتے ہیں ہمارے کسی بھی اس طرح کے مشتعل قسم کے اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہے بلوچ ایف جیتی کمیٹی کی مرکزی پیج ہے ان کے مرکزی نمائندگان موجود ہے ہم جہاں بھی جو بھی اکمت عملی اختیار کرتے ہیں وہ تمام ہماری مرکزی پیجز پر اپ ڈیٹ ہوتے ہیں آج کے دن ہم نے ایک اعتجاجی ریلی کی کال دی تھی جو آج بھی جی پیو چوک میں موجود ہے جو درنا چل رہا ہے دو جگوں پر درنا چل رہا ہے ایک آکی چوک میں ہے ایک جی پیو چوک میں ہے اور دوسرا آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ سناحان کے مقام پر ہم روڈ کو بند کریں گے دس سے لے کر چہ بجے تک ہم نے وہ بھی پرامن طریقے سے کیا ہے لیکن ابھی تک انتظامیہ صرف اور صرف وہ پروپیگنڈا کا طریقہ کار اختیار کر کے بلوچ ایف جیتی کمیٹی اور اس پرامن درنیب کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں انکم یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے مسئلہ حل ہو وائلنس یوز کر کے عام شہریوں پر تشدد کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ تحریک بلوچ کی بقا کی تحریک ہے اس تحریک کی افاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور جو بھی شخص جس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو اگر وہ مشتعل ارکات کرتا ہے تو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے آپ نے ان لوگوں کو پہچاننا ہے اور ان کو اس پرامن تحریک کو مشتعل کرنے سے روپنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ یہ درنا یہی پہ جاری رہے گا کیونکہ انتظامیہ کے ساتھ ہمارے مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں ایک انتظامیہ جو ستائیس لوگ جو بے گناہ لوگ ہیں جو زخمی آلت میں ان کے جیلوں اور تھانوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ریاہ نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خلاف اس وقت تک تین ایف آئی آر کے جا چکے ہیں تو وہ انتظامیہ ہمارے مسئلے کو کیسے حل کر سکتی ہے چاہیے افتیارات جن کے پاس ہے وہ آئے ہمارے ساتھ ڈائلوگ کرے اور ویڈاوٹ اس کے ہم یہاں سے اپنے پر آمن درنے کو اسی طرح جاری رکھیں گے کیونکہ مورم کا مہینہ ہے اور آنے والے وقت میں نیٹورک نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ درنا یہی رہے گا میں کوئٹا کے عوام سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ جس طرح انہوں نے گزشتہ بارہ تیرہ دن سے اس درنے کو اس طرح منظم رکھائے اسی طرح رکھنا ہے تو آپ نے اسی درنے میں شرکت کرنا ہے کل یہاں پہ پانچ بجے سے ایک ریلی نکالی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ پورے بلوچستان میں جو بھی پورا من طریقے سے بلوچستان میں جاری اور خاص کر کوئٹا میں جو پولیس گردی ہوئی ہے جو گنڈا گردی ہوئی ہے اس کے خلاف ہمارے لئے احتجاجی ریلیا نکالنا چاہتے ہیں ہم ان تمام افراد سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی احتجاجی ریلیا نکالیں اور اس انتظامیاں اس گورمنٹ کو یہ ثبوت دے کہ یہاں پر موجود دھرنا اس کو امایت پورے بلوچستان کی حکومت کی نہیں بلکہ اس کی عوام کی امایت حاصل ہے اور میری طرف سے آپ سب کو پیغام یہی ہے کہ آپ سب لوگ پرامر رہے اور پرامر طریقے سے اپنے جدوجہد کو آگے لے کر جائے اس وقت زیر آمد کی فیملی اور ان تمام لوگوں کو جو پرامر طریقے سے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں ان سب کو ہمارے ساتھ اور سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ